السلام علیکم نظرین میں ہوں جلیز سانگی اور آپ دیکھ رہے ہیں مدارس نیوز نظرین کچھ عرصے قبل خانیوال کے ایک مدرسے کے واقعے کو لے کر سوچل میڈیا پر مدارس اور علماء اکرام کے خلاف ایک پروپیگنڈا بنایا گیا مدارس دشمن لوگوں کو مدارس اور علماء اکرام کے خلاف گالیاں بکنے کا ایک موقع فرام کیا گیا اور یہ ہوتا ہے ہمیشہ مدارس کے خلاف اس طرح کا کوئی واقعہ اور پروپیگنڈا کو نئی بات نہیں ہے لیکن جو تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ واقعہ بھی اسی خانیوال کا ہے جس خانیوال کے مدرسے کے واقعے کو لے کر پروپیگنڈا بنائے گیا اور یہ واقعہ کوئی پرانا نہیں ہے بلکہ گزشتہ سے پیغستہ روز کا ہے لیکن اب وہ لوگ جو کل مدارس کے خلاف گالیاں بک رہے تھے مدارس کے نظام پر سوال اٹھا رہے تھے مدارس کی علماء اور قرآن حضرات کو گالیاں دے رہے تھے آج وہ سکول کالج اور جنورسٹیوں کے نظام پر کوئی بھی سوال نہیں اٹھا رہے ہیں وہاں پڑھانے والے لوگوں کو کوئی بھی برا برا نہیں کہہ رہا اور وہاں کے نظام کو کوئی بھی برا نہیں کہہ رہا اس لیے کہ مدارس کے خلاف گالیاں بکنا مدارس کے نظام پر سوال اٹھانا اور مدارس کے علماء کو برا کہنا یہ آسان کام ہے اور دوسری یہ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر مدارس کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈا بنائے جاتا ہے اگر دیکھے جائے گزشتہ دو ماہ کے اندر اس وقت چار ایسے کیسز ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے آئے ہیں اور ان پر میڈیا نے بھرپور پروپیگنڈا بنائے ہیں اور چاروں کے چاروں جھوٹے ثابت ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ خانیوال کے مدارس کے جو واقعہ ہوا تھا اس کو دو ماہ گزر چکے ہیں اب دو ماہ کے اندر اس کاری سیپ پر جس پر نظام ہے اور اس لڑکے پر ابھی تک جرم ثابت نہیں ہو سکا ابھی تک ان کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکا کہ ان کے خلاف کیا اور مقدمہ بن سکے ان کو سزا مل سکے صرف وہ الزام کی بنیاد پر پربندے سلاسل ہیں اور وہ الزام اس پر جو دینے ٹیسٹ لے گیا ہے ابھی تک اس کی ریپورٹ نہیں دی جارے صرف الزام کی بنیاد پر انہیں جیل کے اندر بند کر رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ ایسے واقعات ہوتی ہیں مدارس کے علماء اور قرآن حضرات کے خلاف یہ میں نے کہتا کہ ہر واقعہ جھوٹا ہوتا ہے ہر معاشرے کے اندر اچھے اور برے لوگ پائے جاتے ہیں لیکن ایک واقعہ کے وجہ سے ایک شخص کی وجہ سے پورے طبقے کو اور پورے معاشرے کو برا کہنا کہاں کا انصاف ہے